ہمارے تورکی بیل لگی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تورکی بیل ماشاءاللہ بہت بڑی ہوگی ہے یہ تقریباً یہ آٹھ پر اوپر ہو گئی ہے یہ یہاں سے یوں چھوٹی ہوئی اس دیوار بھی جائے گی اور ان کے جو کو کبر کر دے گی جس طرح ہمارے پیس پر اگرہ بہت خوش رہیں گی گرنگی بھی محسوس ہوگا اور نیچلو نوال نکل دے گا چک سیں ان کا بھی کوئی بندوبست کرنا ہے یہ کیج جو ان کے ساتھ سے بہت بڑھا ہے یہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم سنچے وغیرہ لائیں گے سنچے رکھیں گے یہاں پہ سو سکتا ہے کہ ہمارے تپو سے نہ واپس میں ہی چھوٹ کریں مرگو اگر جو خلال اس پر اوپنا ہوئی ہے ہمارے جیپے وغیرہ ساتھ یہ مٹکیاں پہ جیپے مٹکیاں وہ یہ کچھ سامان وغیرہ ترپال وغیرہ پڑے ہوئیں اس میں پاوم وغیرہ پڑے ہوئیں تو اس کو بھی بہت جات کھالی کریں گے آگے سے پہر ہم سے یہ بلکل کمپلیٹ ہے سیرویس سائیڈ ہاری جالی ہے یہ جالی آپ دیکھتے ہیں یہ پٹی ہوئی ہے یہاں سے پٹی ہے وہاں سے پٹی ہے یہاں سے یہ جالی کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس میں مرگیاں وغیرہ لائیں گے پورا سیٹ اپ بنانا ہے انشاءاللہ یہ دیکھیں جی منی لائن ہمارے سیٹ اپ کا اس کے جو ہمارے پورے سیٹ اپ دشت پہ لی ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی ڈب نہیں کیا یہ کھانا کھانے اور یہ منی لائن جناب تاڑ میں بیٹھے ہوں گے کس طرح اس پر حملہ کریں ہمارے ماشااللہ ان کا ساؤنڈ ہے آپ کی اتنا بیار ساؤنڈ ہے آپ نے لازمی ہمارا منی لائن بھی دیکھ لیا جو ہمارے سیٹ اپ پر منی لائن گھومتا ہے جس کے جاتے ہمارے دوس وغیرہ میں دیشت کی ایک پھیلی ہوئی ہے تو انشاءاللہ ان کا بھی کوئی بندوبہ ہم کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے منی لائن کو کیا شپٹ کرنا ہے کوئی کرنا ہے کوئی دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی دیکھیں گے آیان کوئی دیکھیں گے کوئی دیکھیں گے کوئی دیکھیں گے